کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ کبھی چیف الیکشن کمیشن پہ حملہ یہ اس لیول کی نہیں یہ ذرا اونچے لیول کی وہ آ رہا ہے کیوں بھٹی صاحب اگری کریں گے دوسرا جو باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں آپ نے سننی مصدق ملک صاحب نے فرمایا وہ بھی آپ نے سننی ہے نیازی صاحب نے فرمایا کہ یہ بدنیتی ہے جہلت پر مبنی سوشل میڈیا میں چیف جسٹس کے فیصلے پہ بات ہو رہی ہے وٹس یور ٹیک سر اور یہ الیکشن جو ہے تو ون سائیڈ ڈی ہو گیا نون لی کے حق میں عمران خان کی ویہ سے پہلی بات پہلی بات یہی نیازی صاحب ہم اکثر کہا کرتے تھے اور آپ بھی کہا کرتے ہیں اور میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ یہ اونچے لیول کی گیم ہے اور آپ جب آپ فوج پر حملہ کریں گے تو رد عمل کے لیے تیار رہیں جب میر جعفر میر صادق کہیں گے دو سو مقامات پر حملہ کریں گے نو مئی کریں گے تو یہ ہوگا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں نہ اس ملک میں پہلے نو مئی ہوا ہے اور نہ وہ ہوا ہے جو طریقہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ میری اور نیازی صاحب کی آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈک سربیس اس پہ ہوتی ہے دوسری بات جو ہے کہ یہ ہاں البتہ میں فائزی صاحب کازی صاحب اور ان کے بینچ کو اس میں شامل نہیں کرتا الیکشن کمیشن کی ایک پھر بھی ایک وہ بھی کہتے ہیں آئینی ادارہ ہے لیکن فائزی صاحب کازی بینچ نے نو مئی کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیا ہو میں بھی مجھے ابھی تک یہ نہیں ذہن میں آتا تیسری تیسری بات جو مصدق ملک صاحب نے کہی اب نواز شیر کے ہاتھ میں بلہ ہے ادھر ایمپائر بھی نواز شریف ہے فیلڈر بھی نواز شریف ہے بالر بھی نواز شریف ہے اور بیٹسمن بھی نواز شریف ہے تھرڈ ایمپائر بھی نواز شریف ہے آٹھ فروری کا جو میچ ہے وہ اب الیکشن نہیں رہا وہ سیلیکشن ہے سیلیکشن ہوگی اب میں نے کہا رہا آزاد بہت سارے ہوں گے ہو سکتا ہے استقام پاکستان پارٹی کا کوئی دعو لگ جائے آزاد جہاز بھرنے پر یا بلاول کا لگ جائے ورنہ نواز شریف صاحب ہے تیسری بات انہا لیلہ و انہا لیلہ راجہ ان پہ میرے بھائی نے کہا ہاں جس دن ہیترو ائرپورٹ پر ڈاکٹر فیصل آکے ایک مفرور اور اشتیاری کو مل کے بیانیاں سمجھا رہا تھا انہا لیلہ و انہا لیلہ راجہ ان جب سعودی عرب میں سفارت خانہ پروٹوکول دے رہا تھا کہ اشتیاری اور مفرور کو انہا لیلہ و انہا لیلہ راجہ ان جب یو ای ایم بیسی میں پاکستانی جو ہے وہ ایک اشتیاری اور نظر کو پروٹوکول دے رہا ہے سر سن لے سن صرف دو جملے بھائی جان صرف دو جملے دو جملے اور جب اسلامباد ائر پورٹ پر بائیو میٹرک ہو رہی تھی انہا لیلہ و انہا راجہ ان اور اس نظام پر انہا لیلہ بھائی آج کے پروگرام کو نام بھی رکھ دینا چھے مرومین کا نام نیائی صاحب اب جتنی گراؤنٹ کھل گئی اے جتنی گراؤنٹ کھل گئی اے نوازنی صاحب کے لیے اور حفیظ بھائی بیٹھے ہوئے اس لیے میں زیادہ ان کو تانگ نہیں کرنا چاہتا ایک سو ایک سو نوے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا پر تو زندہ واد کا نعرہ مارے اگر اتنی انہا لیلہ پڑھنی ہے فلیکشپ انہا لیلہ ویلہ راجعہ اور اس کے بعد بٹی صاحب پشتاوے کیا ہوا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ زندہ واد کا نعرہ کی نہیں مارے سپریم کورڈ میں جال سازی ایک سو نوے ملین والے پاؤنڈ والے کا نہیں نکلا نہ زندہ واد نہ انہا لیلہ اگر انہا لیلہ نہیں اوہو انہا لیلہ نہیں تو زندہ واد کا تو نعرہ مارے یار مصدق صاحب اور ویسے وہ پیسے واپس آ چکی ہیں وفاق کو مل چکی ہیں اور یونیورسٹی بھی وہاں پڑی ہوں آپ کیوں بھٹی صاحب کے زخبوں پر نمک چھڑک لیں آگئے ہیں پیسے واپس آپ کیوں ان کو بھٹی کے ادر مزی جلا آپ کامران صاحب انڈیریکٹلی انہوں نے زندہ واد کا نعرہ مار دی ہے مصدق صاحب ایک سو نوے ملین کا نیائی صاحب کو انڈیریکشن ایک دفعہ تو نعرہ ہوں کہ وہ پیسے واپس آگئے ہیں مصدق صاحب میسے آج ڈاکٹر مسندق ملک صاحب فیضیرال نیائی صاحب ارشاد بھٹی صاحب موجود ہے بھٹی صاحب سب سے پہلے آپ کی رائے اور اس سے پہلے بھٹی صاحب کی طرف جائے میں آپ کو ایک اور باب تا دوں ہمارا سلسلہ جو شروع ہوا ہوئے عوامی سروے کا آج بڑا اہم حلکہ ہے این ایک سو بائس ڈی ایچ اے سعاد رفیق صاحب یہ عمران خان بھی یہاں سے کھڑے ہوئے یہ وہ یہ وہ حلکہ ہے جہاں پہ آج ہم نے عوامی سروے کی ہے دو سو دو کے قریب لوگوں سے ہم نے عوام کے جو لوگ ہیں اس حلکے کے این ایک سو بائس کے ان کی رائے لی ہے یہ بلے کا نشان چھن جانے کی بعد یہ ہم نے لوگوں سے رائے لی ہے نونلی کے امیدوار یہاں سے خواہیہ سعاد رفیق ہے پی ٹی آئی کے امیدوار لطیف خوصہ ہیں یہاں کے علاقے جو ہیں ان میں کیوری گراؤن، بھٹا چوگ، نشات کالونی، آرے بزار، کینٹ، دھرمپورا، انفنٹری روڈ، میر کالونی، ڈی اچ اے اے بلوک، ڈی اچ اے ڈی بلوک، کیرنٹ ویو، بیدیا روڈ، اسکری ٹین یہ سب آتے ہیں اس کا ریزلٹ آپ سے شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے بھٹی صاحب آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو بھائی جان دل پر پتھر رکھ کر فیصل وارڈا اور اپنے پیارے بھائی حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ دونوں نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے بلہ بھی شاید چھن جائے اور ازاد لڑنا پڑے اور آگے جا کے کیا مسائل ہیں اور فیصل وارڈا صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ الیکٹبلز اور ازاد ہوں گے اور پھر منڈی لگے گی اور اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی کا سی ایم بھی بن سکتا ہے پنجاب میں جتنے ازاد ہوں گے اور بلاول بھٹو بھی بن سکتے کیونکہ زرداری صاحب اس میں بہت ماہر ہیں اس کام میں تو وہ بھی پی ایم بن سکتے ہیں تو اور دوسرا کیا اس کو کہتے ہیں کہ فیصل وارڈا کی اگلی پشین گوئی اللہ کرے غلط ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت بنے گی وہ ڈیڑھ سال میں فارغ ہو جائے گی اب ہم اس کے متحمل تو نہیں ہو سکتے مبارک ہو وہ ایک بات کہتی کہا کرتی تھی کہ ساکر نصار نے ان کے سمبل لے لیا تو ہم ہمیں سینٹ میں ازاد جانا پڑا ان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف سینٹ میں ازاد جائے گی نہ صرف خواتین کی مخصوص نشستوں سے آدھ دھو بیٹھے گی نہ صرف اقلیتی عراقین سے آدھ دھو بیٹھے گی بلکہ پورے ملک کے الیکشن میں بیسی ہے جماعت بھی نہیں جا رہی اور جہاں تک اس فیصلے کا بات ہے فائز حصہ قاضی بنچ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا انصاف فیر اینڈ فری الیکشن دو ہزار چوبیس جمہوریت ووٹ کی عزت اینڈ ہارا ہے جی الیکشن کمیشن ایکٹ جیتا ہے آئین کا آرٹیکل سترہ فیر اینڈ فری الیکشن پر انٹرا پارٹی الیکشن ہاوی ہوا ہے جی اور کروڑوں ووٹرز مو دیکھ رہ جائیں گے اور فائز حصہ قاضی صاحب اکبر ایس بابر اور سمیت چودہ ووٹرز کی ان کی عدالت میں سنی گئی اور الیکشن کمیشن جس کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ دو بار پارٹی الیکشن کی سکروٹنی کرے انتخابات کو کال ادم قرار دے انتخابی نشان واپس لے لیکن نہیں سنی گئی الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ انتخابی بے زابطگیوں پر انتخابی سمبل لے کسی نے نہ سنی نہ یہ آئین اجازت دیتا ہے نہ الیکشن کمیشن ایکٹ کہ الیکشن کمیشن پارٹی انتخابات کی سکروٹنی بھی کرے عدالت بن کر فیصلہ بھی کرے اور پھر آگے عدالتوں میں بھی جائے اور پھر الیکشن کمیشن کا جو رویہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو پاکستہ تحریکی انصاف آپ کو کئی سٹینلنگ پوزشن میں نظر نہیں آری اس الیکشن میں اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے بھٹی صاحب جی جی دو چار جملے صرف اور الیکشن کمیشن کے بارے میں تو ان کے جو جانب دارانہ فیصلے اور متنازع فیصلوں پر بہت دفعہ بات ہوئی لیکن جو سولہ گھنٹوں کی سماعت ہوئی دو دن کی عدالت لگی میں بسد عدب طریقہ انصاف سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہ ملائیں کوئی ایسے ٹرینڈ نہ چلائیں لیکن یہ بہت یہ بھی بڑا ضروری ہے لائیو نشریات میں سب نے دیکھا جو عدالت کا جارہنہ انداز یک طرفہ سماعت رویہ لہجہ تانے حصہ سب سے زیادہ اس دو گھنٹے کی سماعت میں جج ساب بولے اور وکیل پی ٹی اے کے انتظار کرتے تھے جب جج سب خاموش ہوں گے تو ہم درمیان میں بولیں گے اور کئی دفعہ میں نے سوچا کہ الیکشن کمیشن کو نے اتنے پیسے کیوں ضائع کی ہے وکیل اپنا ہائر کر کے یہ فیس بچ بھی سکتی تھی اور پھر ججمنٹ میں نہ آئین کا حوالہ ہے نہ قانون کے ذکر ہے بس کہانی کہانی ہے اور آخری بات آخری بات بھائی جان جون علیہ صاحب کا شیر آپ کی نظر اور اپنے پیارے دوست حفیظ اللہ نیائی صاحب کی نظر کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے ایک تو بٹی صاحب جون علیہ وقت نیا شیر تلاش کر کے لیے آئے آپ روز نہیں شیر پڑھ دیتے ہیں بڑے 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 جو بٹ بنائے ہوتے ہیں وہ جب چوٹتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اب لائیو نشریات نہ دکھایا کریں کچھ بھرم باقی رہ جائے اور اس فیصلے سے نہ صرف پاکستان طریقہ انصاف ٹیکنیکل آؤٹ ہوئی ہے بلکہ جمہوریہ ٹیکنیکل آؤٹ ہوئی ہے ووٹ کی عزت ٹیکنیکل آؤٹ ہوئی ہے آپ کا پوائنٹ آگیا جی ساکھ ٹیکنیکل آؤٹ ہوئی ہے غرور غرور یعنی کہ جس وقت الیکشن کمیشن درخواستے کر رہا تھا عمران خان پرائیم میسٹر تھے الیکشن کروایا اس وقت غرور کا یہ عالم تھا عمران خان صاحب کے وہ کہے تھے الیکشن کمیشن کو میں کیا اس وقت تو جوتے کی نوک میں وہ جوتے کا لشان جو بھی زین قریشی صاحب کو دیا گیا ہے یہ غرور ہے مطلب یہ ایک انیسری کال فور تھا کس بے فکوف اور جاہل آدمی نے کہا تھا الیکشن نہ کروائے جب بیچ در کا ٹائم دیا کس نے کہا تھا الیکشن نہ کروائے اینی ہاؤ میں اپنا بھی رائے دیتا ہوں اس کے اوپر لیکن پہلے ہمارے جید لوگ ان کی